موسیقی 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 یونان حادثے میں ڈسکا کے تیرہ نوجوان بھی لاپتا دو بھائی بھی شامل منڈی بہاودین کے پانچ اور پھالیا کے چار دوست بھی بے رہے موجوں کی نظر گاؤں میں سوگ سوہان مستقبل کے لیے گئے علیپور چٹھا کے چھے نوجوانوں کے لوائقین بھی بے بسی کی تصویر اکارہ میں نوجوان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا موسیقی اب تک سنکڑو پاکستانی جنگلات میں مارے جا چکے کئی سمندری لہروں کی نظر ہوئے چیف جسس ایسے واقعات پر از خود نوٹس لیں انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کو سزا ملنی چاہیے حافظ داہرہ شرفی کا یونان کشتی حادثے پرفسوس کا اظہار دوہزار اٹھارہ میں دھندلی کے ذریعے فتنے کو ملک پر مسلط کیا گیا ایک شخص نے پاکستان کی ترقیقہ سفر روک دیا پیچھ آئے کے چار برس جبرو بربریت کی بدترین مثال تھے ہم نے تمام انتقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آخر پکار بیرونی ایجنڈ کا تختہ اُلٹ دیا نو میں کو حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے والے بے نقاب ہو چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب ایک اناڑی نے چار سال میں ملک برباد کر دیا ایک بھی نیا منصوبہ نہیں لگایا گیا پیچھ آئے دور میں انتقامی کارروائیوں روج پر رہی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں بند کیا گیا ہم نے ترقیقہ روڈ میپ تیار کر لیا پاکستان کو دیوالیا نہیں ہونے دیں گے تمام فیصلوں پر اتفاق ارائے کے لیے کوشہ ہیں بجٹ کی تیاری میں اتحادیوں کی مشاورت شامل تھی بند منصوبے بھی بحال کیے جا رہے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں خطاب اگلے چار ماہ کے لیے پنجاب کا بجٹ آج پیش کیے جانے کا امکان نگران وزیرعالم حسن نقوی نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا منظوری کے بعد تفصیلات جاری کی جائیں گی نئے مالی سال کے لیے بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا این ایف سی ایوارڈ کے تحت آمدن کا تخمینہ چار سو اناسی ارب روپے غیر ترقیتی اخراجات تین سو ستاون ارب سولہ کروڑ روپے رہنے کا امکان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی متوقع نو منتخب میر اور ڈپٹی میر کراچی آج احدوں کا حلف اٹھائیں گے گلشن جنہ پولو گراؤنڈ میں تقریب شیڈیول صبحی الیکشن کمیشنر سندھ مرتزہ وحاب اور سلمان مراد سے حلف لیں گے میر کراچی کے الیکشن دھندلی زیادہ قرار جماعت اسلامی نے احتجاج کا اعلان کر دیا شہر قائد کے عوام نے اہم پر اعتماد کیا کسی کو یہ منڈٹ حضم نہیں کر دیں گے عدالتوں اور گلیوں میں پیچھا کریں گے 23 جون کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بہار مظاہرہ ہوگا سراج الحق کی گرج پرس طلبہ اور اساتذہ کے وفد کا لاہور میں جنہ ہاؤس کا دورہ نو مئے کے واقعات کی مضمت شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی ناقابل برداشت ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے شرکہ کا فاج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عظم بننو میں پھر توفانی بارش دیواریں چھتے گرنے کی واقعات میں تین افراد جانبہق بیس سے زائد زخمی اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ڈیرہ بکٹی ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی میں بھی جل تھلیک توفان گزر گیا نشان باقی سمندر میں تغیانی کے نتیجے میں آنے والی اشیاء ساحل پر جمع پلاسٹک اور دیگر کورا کرکٹ شامل صفائی کی صورتحال انتہائی اپتر تافن پھیلنے کا خطشہ ایدو لزہ کی آمد آمد قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری منڈیوں میں رش بڑھنے لگا قیمت آسکان پر شہریوں کی اکثریت ونڈو شاپنگ تک کی محدود کراچی میں چھتوں پر پالے گئے مویشیوں کو نیچے اتارنے کا سلسلہ شروع